بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ایک دعوت سپیشل ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بننے میں بھی آسان ہے جلدی بن جاتی ہے اور بہت زیادہ دلزیز بن کر تیار ہوتی ہے تو ریسپی آپ نے مکمل دیکھنی ہے اچھے لگے لائک کر دیجئے گا تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں کراہی ویمین تقریباً 3.4 کپ آئل ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس میں چکن شامل کریں گے چکن 1 کےجی ہے چکن کو آئل کے ساتھ ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ چکن نہ صرف وائٹ ہو جائے بلکہ اس کا اپنا کلر براؤن ہونا شروع ہو جائے تقریباً 5-6 منٹ تک لگتار اس کو ہم بھونتے رہیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا کلر لائٹ براؤن ہو چکا ہے براؤن مارکس اس کے اوپر آ چکے ہیں تو بس اب ہم اس میں ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک شامل کر دیں گے میں 1 ٹی سپون شامل کر رہی ہوں اس کے علاوہ ہم اس میں 1-1 ٹیبل سپون ادرہ کو لیسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور کچھ کٹی ہوئی ہری مرچیں شامل کر کے اس کو مزید بھوننا ہے ہری مرچوں کا اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو ڈالنے کے بعد مزید 3-4 منٹ کے لئے بھون لیں گے یہاں پر میں نے بھون لیا ہے چکن کو مزید اب اس کے بعد ہم اس میں ٹیمارٹر شامل کریں گے 1 کےجی کے حساب سے اپنے ٹیمارٹر شامل کرنے اور بعد میں ہم نے اس میں دہی بھی شامل کرنی ہے تو اسی صاحب سے آپ اس میں ٹیمارٹر کی کونٹیٹی رکھئے گا تو 3-4 بڑے سائز کی ٹیمارٹر ہیں جو کہ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ڈکن 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 رکھ دیں گے تاکہ ٹیمارٹر کا چھلکہ سوفٹ ہو جائے ٹیمارٹر اس وقت نرم ہو چکے ہیں ان کا چھلکہ ریموف کریں گے ان کو ہم میش کریں گے اب ڈکن کھول کر ہم نے چکن کو پکانا ہے کیونکہ چکن بہت جلدی ٹینڈر ہو جاتا ہے تو بس ٹیمارٹروں کو ہم میش کریں گے بھرائی کر لیں گے ساتھ ساتھ اب ہم اس میں باقی سپائسز ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون کھٹی ہلال مرچے شامل کی ہیں دو ٹی سپون اس میں کھٹا ہوا دھنیا شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں پیسا ہوا زیرہ شامل کریں گے اس کے علاوہ تھوڑی سی کھٹی ہل کالی مرچے ضرور شامل کریں گے تقریباً یہ ون ٹی بل سپون کے برابر بنتی ہیں اس کو ڈا کر اچھے سے مکس کریں گے مزید ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے چکر میں ٹیمارٹروں کی جو بھی بڑے پیچس رہ گئے تھے وہ سب میں نے بھون لیا ہے اچھا طریقے سے میش ہو چکے ہیں مکس ہو چکے ہیں بس بلکل لاسٹ ہے ہم نے یہاں پر دہی ضرور شامل کرنا ہے ہاف کپ کے برابر میں اس میں دہی شامل کریں گے ہم بیٹ کر کے شامل کریں گے ورنہ دہی کی جو لمس ہے وہ رہ جاتے ہیں تو ہائی فلیم پر ہم نے اس کی کافی اچھی بھرائی کرنی ہے دہی کا پانی بھی ڈرائی کر لیں گے اس وقت دہی کے ساتھ میں میں نے چکن کو کافی اچھا بھول لیا ہے دہی کا تمام پانی ڈرائی ہو چکا ہے بلکل لاسٹ میں ہم نے یہاں پر تھوڑی سی ہاری مرچے ایٹ کرنی ہے اور تھوڑی سی ہم کٹی ہوئی ادھرک ایٹ کریں گے آپ ہاری مرچوں کو لمبائی کی شیپے بھی کٹ کر شامل کر سکتے ہیں ثابت مرچے بھی شامل کر سکتے ہیں یا پھر تھوڑا سا اس میں کٹ لگا کر ایٹ کر سکتے ہیں اور ایک ڈی سوون کے برابر کسوری میتھی ضرور شامل کریں گے اچھے سے مکس کریں گے کچھ دیر کے لیے اس کو ڈھکا رکھیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو ڈی شاؤٹ کریں گے جگن کڑائی کی یہ ریسیپی کوئی کھونے کے ساتھ بہت زیادہ لزیز بن کر تیار ہوتی ہے ایک آسان سی اور مزدار سی ریسیپی ہے ضرور آپ نے ٹرائے کرنی ہے یہ ایک دعوت سپیشن ریسیپی ہے اسے آپ نان کے ساتھ ہی جائے کیجئے گا اور جس وقت اگر پڑھنا ہے تو مجھے اپنے فیڈبیک ضرور دینا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی لائک اور شیئر کرنا بھی نہیں بھولنا ہے مجھے دیں انجازت انشاءاللہ دوبارہ ہوں گی اچھی سی مزدار سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ